مشتری ہوشار باز ریال اسٹیٹ جو ہے پاکستان میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے نو سی جو ہے وہ گورنمنٹ کے طرف سے جاری ہو زیادہ رسک ہے کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ ڈھوک جائے اور میں ہو تو ایل ڈی اے سے کلپنڈی میں خریدنا ہو تو آئی ڈی اے ہے مہمباد کیپٹل کے حوالے سے سی ڈی اے ہے ویب سائٹ سے بھی آسانی سے اس جیس کو آپ اتمنان کر سکتے ہیں ریال اسٹیٹ جو ہے پاکستان میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس میں جو ہے بہت سے لوگ انویسمنٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے بہت سے لوگ اپنے لیے بھی پروپرٹی خریدتے ہیں تو موسٹلی اس وقت پاکستان میں سوسائیٹیز کا جو ہے بڑا ایک رجحان ہے اور لوگ بڑا کمفرٹبل فیرد کرتے ہیں کہ سوسائیٹیز میں اپنا گھر بنائیں اپنی ایڈمیسمنٹ ہی کریں تو اس حوالے سے کچھ اہم جو لیگل فائنٹس ہیں کیا سے ہے کہ آپ اگر کسی بھی سوسائیٹی میں آپ نے کوئی پروپرٹی نہیں ہو تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس کا جو ہے این او سی جو ہے وہ گورنمنٹ کے طرف سے جاری ہو اور اگر این او سی نہ ہو تو کم از کم ایل او پی جو لی آؤٹ جو پلان ہے وہ ہونا چاہیے سوسائیٹی کے پاس اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر بہت زیادہ رسک ہے کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ ڈھوک جائے اس کا جو ایک آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے شہر میں کہی پر سوسائیٹی ہو تو وہاں پر فور ایگزامپل لاہور میں ہو تو ال ڈی اے سے جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سوسائیٹی جو ہے کس سٹیج پہ ہے اور ان کی جو ٹرکمنٹیشن ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور اسی طرح اگر آپ نے راول پنڈی میں خریدنا ہو تو آر ڈی اے ہے اسی طرح اسلام آباد کیپٹل کے حوالے سے سی ڈی اے ہے اور اسی طرح مختلف جہاں پر سوسائیٹی جس کے جو ریڈکشن میں ہے وہاں جا کر آپ کو ویب سائٹ سے بھی آسانی سے اس جیس کو آپ اتمنان کر سکتے ہیں کہ آیا یہ سوسائیٹی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے اپروپ ہے یا نہیں ہے کیونکہ لیگلی جب آپ کوئی کہی پہ انویسمنٹ کرتے ہیں یا کوئی پلوٹ لیتے ہیں کوئی بوکنگ کرواتے ہیں اس کے بعد آپ یہ ایکسکیوس نہیں لے سکتے کہ ہمیں اس کا پتا نہیں تھا اچھا یا ہمیں اس لاؤ کا یا قانون کا پتا نہیں تھا کیونکہ لاؤ میں جو ہے ایک کیویٹ ایمٹر کا جو ایک کنسپٹ ہے کہ مشتری خوش آرواس مل لب جس نے پروپرٹی لینی ہو جو پرچیزر ہے اس کے اوپر یہ بڈن ہے کہ وہ چیک کرے ڈاکومنٹس کو پلارٹس کو اور جتنے بھی کاغذات اس میں جو آپ کو چاہی ہوتا ہے کی جنون ہے یا نہیں ہے تو میں سوسائٹیز میں انویسمنٹس سے پہلے میری یہی گزارش ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک پہلے کسی بھی انویسمنٹس سے پہلے کہ یہ دو چار چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے پھر سوسائٹی میں آپ لڑ لیں اور انجوئے کریں